جنوبی پنجاب اور دنیا بھرکے سیاہوں کے لیے بڑی خوش شبری پنجاب حکومت نے چولستان جیپ ریلی میلے کی اجازت دے دی جیپ ریلی کرونا ایسو پیس کا مطابق مناقض کی جائے گی دو سو پچاس کلومیٹر کے ٹویک پر گاڑیاں فراتے بھنیں اولیہ کی دھرتی کے مکینوں کے لیے پینے کا صاف پانی دیہتر سال بعد بھی خواب ملتان کے مکین زہر علوت پانی پینے پر مجبور عبام کی سہولت کے لیے لگائے سو فلٹریشن پلانٹس میں سے پچاس ناکارہ نوہ شہر ممتاز آباد نیو ملتان سمیت دیگر علاقوں کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم شہر اولیہ کے مکینوں کے زندگیوں کو خطرہ ناکارہ صرف وزلائنوں کے باعث دیر زمین پانی میں آرزینک کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ واسطہ نے ملتانیوں کو خبردار کر دیا چار سو فٹ گہرے بور سے نکلنے والا پانی قابل استعمال ہوتا ہے ایمنی واسطہ نے صاف پانی کے لیے مزید دو سال انتظار کیا اندیا دے دیا ایک عرب سے صاف پانی کی اسکیمیں جنوری میں شروع ہوں گی رحیم جہر خان میں طبی سہولیات کے جانب سے ایک اور قدم سات عرب سے شیخ فلید ہسپتال سرجیکل ٹاور کی ہوگی تعمیر پانسو بیٹس پر مجتمل چار منزلہ امارت کی تری ڈی ویڈیو جاری ہسپتال کے فیس ٹو کا پی سی ون منظور منصوبے تین سال میں مکمل ہوں گے سہر کی سہولیات کے جانب پنجاب حکومت کا انقلابی قدم وزریالہ پنجاب کی زیر سمدارت اجلاس میں بڑے فیصلے دو ہزار اکیس تک ہر شہری کو انصاف صحت کارڈ باہن کرنے کا آزم دویدنل ہیڈکوارٹر اسپتالوں میں اپنا گاہیں بنانے کی منظوری دے دی ڈی دی خان ٹیسنگ اسپتال میں امیڈنسی اور اوپیڈی بلوک بنانے کی بھی منظوری چوکی والا تونسہ سے ان ستر ایک سو بائیس کلومیٹر طویل سڑکی وحالی اور تعمیر کا اصولی فیصلہ کیا کیا علود کی پھیلانے اور خلاف ورزی پر بھٹا مالکان کو جیل بھیجا جائے گا ملتان کی فضاء کو علود کی سپاہ کرنے کا ازم داپٹی کمیشنر ملتان کے محکمہ محولیات کو دبنگ احکامات زیرو ٹونرز کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ڈی دی خان سے تجاوزات کے خاتم کازم کمیشنر رشاد احمد کے زیرے صدارت اجلاس غیر قانونی ہاؤزنگ سکین تجاوزات کے خلاف ہر پور کارروائی کرنے کی حکمات پانچ سو دکانداروں کو تجاوزات قائم کرنے پر نوٹسیز متعلقہ افسران کی کمیشنر وزیر مملکہ زرزاج گھل اور دیگر کو بریفی نیشنل بینک جہانیا برانچ میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا معاملہ جم ثابت ہونے پر آفیسر گریڈ ون فاروق رزا کو پانچ سال قید اور پندرہ میلین جرمانہ آفیسر گریڈ 3 تارک محمود کو چار سال قید اور چار میلین جرمانی کی سزا مجرموں کے خلاف دوہزار سولہ میں سارفین سے فراڈ کا ریپرنس تائر کیا گیا تھا پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل گئی وزیر مملکہ زرزاج گھل کی روحی سے گفتگو کہا عمران خان کا پی ڈی ایم کچھ نہیں بگاڑ سکتی پی ڈی ایم جو بھی کرے کی ناکامی ان کا مقدر ہے ادھر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملانا فضل رحمان اب نیب کو جواب دیں فضل رحمان نیب کیس کو حلوہ سمجھیں یا رد دی کرپشن کی ہے تو جواب دے نہ ہوگا رکتے صبائی اسیمبلی علی حیدر گلانی کا حلقہ پی پی دو سو گیارہ کا دورہ حلقے میں وفات پانے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار تحصیت اور فاتح خانی کی علاقے کے مختلف مسائل کا جائزہ لیا اور شہریوں سے مسائل بارے دریافت کیا ایک عرب سے زائد کی لاغت سے بننے والا جامپور کا شرکی بائی پاس تبا ادم توجہی اور بارش کے باعث بنیادیں کمزور ہونے لگیں سائیڈیں بارش کا پانی بہا کر لے گیا آئی روز حادثات معمول شہریوں کا حکام بالا سے روڑ کی مرمت کا مطالفہ ادھر میہ والی جہاز سراب والا چوک کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا دو ہزار سترہ میں شروع ہونے والا منصوبہ تحال مکمل نہ ہو سکا روڈ خستہالی کے باعث کئی قیمتی جانیں نگل گیا جلال پر پیر والا انتظامیہ کی غفلت علی مشتاق سٹیڈیم زبو حالی کا شکار سٹیڈیم چودہ سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا قیمتی سامان چوروں کی نظر ہو گیا سہولیات نہ ہونے سے نوجوانوں کو کھیل کی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ملتان میں یوسی تنتالیس کے علاقہ مکین واسا کے خلاف پھٹ پڑے تین سال سے سیوچ کے پانی کے باعث علاقہ تالات کا منظر پیش کرنے لگا مکینوں نے واسا کے خلاف مردہ بات کنارے لگائے کہا سیوچ کا گندہ پانی گھروں کی بنیادوں میں جانے لگا محلت بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں واسا انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے رحیم جارخان عباسیہ نہر کا پل کھنڈ راف میں تبدیل پل کی حفاظ سے دیوار گرنے سے حادثات معمول بن گئے علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ادھر ویہاری نادر چوک کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار جا بجا گھڑے پڑنے سے قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی مکینوں کا انتظامیہ سے تعمیر نو کا مطالبہ خانپور میں سیورس کے ناکس انتظامات آفون پھیلنے سے شہری موزی امراض میں مبدلہ ہونے لگے دنیا پور وارڈ سات اور آٹھ میں تین ماہ قبل ڈالی گئے سیورس لائنے بند لیول ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سیورس دانے تباہ ہو گئیں گندہ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کا مشکلات کا سامنا ادھر لیا کر پور سندہ میں سیورس سسٹم ناکارہ گلیاں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں بارہا شکایات کے باوجود انتظامیہ کی بے حیثی پر شہری شکوا کھڑا انتظامیہ کی ادم بلچسپی کوچ ادھر شہر کی نہر گندے نالے میں تبدیل جانوروں کی علاشوں اور گندگی کے ٹھےر لگ گئے بدبو اور طافوں نے رہاشیوں کا جینام محال کر دیا پرائیوٹ ہسپتالوں کا طبی فوصلہ بھی نہر میں پھینکا جانے لگا محکمہ انہار نے کہا کہ بھل صفائی کے لیے ٹیم ایس سروے کر رہی ہے کتب بینی کے شوقین افراد کے ساتھ سوتیلیوں والا صلوق محکمہ تعلیم ایک ہزار سکولز میں لائیو ویڈیاں بنانے کا وعدہ وفا نہ کر سکا پنزاب کے ستنہ ازلا میں سکولز لائیو ویڈیاں بنانے کا منصوبہ الطبا کا شکار لائیو ویڈیوں کے لیے نئے کمرے بنایا جائیں گے لائیو ویڈیز کے لیے متعلقات ہارٹیز کو ہدایات چالی انتظامی نہ اہلی یا وجہ کچھ اور پارکس این ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان ارسہ دراز سے مالی مسائل کا شکار ہے وسائل ہونے کے باوجود متعدد پارکس کی کینٹین کے ٹھیکے نہ دیے جا سکے کینٹین اور بل بارڈز کا ریوینیو ہی آمدنی کا اصل ذریعہ ہے ٹھیکے کے لیے ٹھوز سکمت عملی نہ ہونے کے باعث محکمہ خسارے میں جانے لگا سردی میں اضافہ ہوتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں اضافہ خواتین کے سبر کا پیمانہ لبریز صادقہ بعد کی خواتین کا چلہے اور توا اٹھا کر انوکھا احتجاج محکمہ سوئی گیس عملے کے خلاف نارے بازی سوئی گیس حکام سے سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کو کنٹول کرنے کا مطالبہ سر گودہ میں میلا منڈی گراؤنڈ کی سنی گئی ویران گراؤنڈ کی تعمیر و مرمت کا کام شروع روحی نیوز کی خبر پر انتظامیہ نے ایکشن لے لیا پچاس لاکھے فنڈ سے ووکنگ ٹریک پلانٹیشن پارکنگ سمیت دیگر سہولیات مجرسے ہوں گے خانے وال میں تھانہ سیٹی پر پندرہ سالہ حافظ قرآن کو ناجائز حراست میں رکھنے کا الزام بچے کے ورسہ اور اہل علاقہ کا حسجاجی مظاہرہ والد کا کہنا ہے کہ حافظ ادنان کو پولیس نے گزشتا راز دکان سے اٹھایا پولیس رہائی کے لیے مبینہ رشوت مانگ رہی ہے ایسے چھو تھانا سیٹی کا کہنا تھا بچے کو رکیتی کے شبہ میں گرفتار کیا مدائی کشناخت کے بعد پتا چلے گا ملزم ہے یا نہیں غریب افراد کی مالی امداد کے لیے حکومت کے ایک اور احسن اقدام مستحق بیوہ خواتین کی مالی امداد کے لیے حساس سرپرس پروگرام لانچ کرنے کا پیسلا منصوبے پر کام شروع کر دیا کیا نادرہ سے مستحق بیوہ خواتین کا ڈیٹھان تلا ایڈیشنل سیکیٹری ٹیکنیکل ڈوکٹر شاہد لطیف کا دورہ رحیم جارخان بائیو سیفٹی لیب اور ڈائیگنوستک سٹینٹر کی تعمیر کر جائزہ لیا سی او ہیلتھ آتورٹی ڈوکٹر سخاوت علی رندھاوہ اور ایم ایس ڈوکٹر آغا طحید بھی ہم رہا تھے ایڈیشنل سیکیٹری ٹیکنیکل پروجیکٹس بارے بریفنگ دی گئے سبزیوں کی پیونکاری کا پہلا تجربہ ازرہ یونیورسٹری ملتان میں سبزیوں کے پودوں کی پیونکاری شروع مہرین ڈاکٹر نظر فرید نے کہا کہ سبزیوں کی پیونکاری کا ملک میں پہلا تجربہ کر رہے ہیں سبزیاں زیادہ عرصے تک پر دوار دے سکیں گے عوام کی خدمت کے لیے ملتان نادرہ اوفیس علی آرکیٹ اب چوبیس کھنٹے کھلا رہے گا شہری اکیس دسمبر سے شناختی کار بے فارم اور فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکیٹ بنواسکیں گے شہریوں نے نادرہ کے سکتام کو خوب سے رہا چوہ کاظم کے سالہ سال سے درپیش سیوریل مسائل کا ہوگا خاتمہ ایک کروڑ مالیت سے خریدی گئی مشنری کا افتتان کر دیا گیا ایم پی اے لالا تاہر اندھاوہ سمیز سیاستی اور سمالی شخصیات کی شرکت حاصل پور بار کی جانب سے وکلا کی فلاح کیلئے احسن اقدام وکلا ویلفیر ٹرسٹ قائم کرنے کی منظوری پیش کردہ قرارداز صدر بار کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی مستق بیمار وکلا کو پچاس ہزار کی امداد سی جائے گی فوت ہونے والے وکیل اہل خانہ کی ایک لاکھ سے مالی امداد کی جائے گی ریسکیو کی بے زبان جانور سے مسیحائی خانپور ریلوے کالونی میں پرانے کمے میں گریب بلی کو زندہ نکار لیا بلی کو باحفاظت نکالے پر ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین مظفر گھر کا اعزاز ایمڈی کے ٹیسٹ میں قاسم افتخار کی تیسری پوزیشن مستقبل میں پاکستان کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے کا عظم کہا کہ آٹھ سے دس گھنٹے پڑتا ہوں میری پوزیشن میرے شہر کے لیے اچھی بات ہے حمد مردہ مدد خدا نوکری نہیں ملی تو کیا ہوا یہ زمان کے ایم اے انگلیش پانس نوجوان نے چائے کا سٹان لگا لیا غلام دستگی نے کہا کہ چائے بیچ کر آمدن سے گھر کا جلہا جلتا ہے بہتر روزگار کی فراہمی کے لیے ارباب اختیار سے نوکری کی اپیر کوٹ مٹھن کے رہائشی محمد صیف کا تین سالہ بچہ بیماری میں مبتلا جسم کا نشلہ حصہ انتہائی مختوش والد محمد صیف کا کہنا تھا میرا بیٹا بچپن سے ہی پورے سرار بیماری میں مبتلا ہے مقامی ایم این اے اور مخیر حضرات سے اپیل ہے میرے بچے کا الات کروائے جائے یہ میرا بچہ ہے ایم پی اے صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں ڈرپٹی سپیکر صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں جتنا بھائی ہیں ان بھائی صاحب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں جو امداد ہو سکے میری کریں میں مزدور آدمی ہوں میرے بچے کا علاج کروا دیں چوک آزم کے طالب المکل یہ بڑی خوشخبری گورنمنٹ کالج چوک آزم لیہ میں بی ایس کلاسز کا آغاز ایم پی اے تاہر اندھاوہ اور ڈریکٹر کالجز نے کلاسز کا افتتا کیا کیرور پکہ میں خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام کے موضوع پر سیمنار متعلقہ احکام اور سیاسی اور سماجی شخصیات کے شرکت شرکہ نے خاندانی منصوبہ بندی کے فائدوں اور متعدد پہلوں پر روشنی رہا دی چوک تھی ریشم زلان ملتان کانفرنس ریپٹی کمیسٹر ملتان آمیر فٹک سمیت عدری اور اہم شخصیات کی شرکت میاں والی کو ملتان کی روائیتی سرائی کی عجرہ کے تحبے سے نواز آکیا